بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سٹیٹسٹکس کے بارے میں چپٹر 3 ہے 11 کلاس کا میئرز آف لوکیشن آج اس کا یونٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے آج کا جو ہمارا قویشن ہے وہ ہے کہ ویٹڈ مین کیا ہوتا ہے آج ہم نے اس کی دیفنیشن بھی دیکھنی ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے اور اس کی ایک اگزیمپل بھی دیکھنی ہے سب سے پہل اس کو ڈفائن کا لیتے ہیں کہ ویٹڈ مین کیا ہوتا ہے the ویٹڈ مین is a type of mean that is calculated by multiplying the weight یا probability associated with the particular event or outcome with its associated quantitative outcome and then summing all the products together اب اس میں تین چیزیں ہو رہی ہیں میں آپ کو ذرا بتا دوں ٹھیک ہے تو ویٹڈ مین basically کیا ہے مین کی ایک ٹائپ ہے اور یہ کیسے calculate کیا جاتا ہے یہ multiply کیا جاتا ہے دو چیزوں کو ٹھیک ہے دو چیزوں میں سے number one کیا ہے ہمارے پاس weight یا probability ہے کسی بھی event یا outcome کی جو ہم probability دیتے ہیں کسی بھی event کی ٹھیک ہے وہ اس کو کس سے multiply کرنا ہے associated quantitative outcome جو اس کا outcome آئے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو outcome آئے گا وہ اور جو percentage ہوگی وہ ابھی جب ہم example دیکھیں گے تو ان دونوں کا جو meaning ہے وہ زیادہ clear ہوگا ان دونوں کو multiply کرنا ہے ان دونوں کو multiply کر کے پھر وہ multiplication کرنے کے بعد result آئے گا ان سب کو add کرنا ہے سب کو جب add کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ weighted mean جو ہے وہ نکلے گا clear ہو گیا جس کا جو formula ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے wm weighted mean is equal to یہ ریکھیں ہمارے پاس y mean کا اوپر جو ہے وہ sign آئے گا باہر آئے گی اور نیچے w لکھیں گے مطلب weighted mean جو ہے اس کو equal to ہمارے پاس کیا آئے گا sigma sigma w y divided by sigma w ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس weight ہے یا probability ہے وہ اور y y مطلب جو outcome ہے ہمارے پاس وہ ان دونوں کو multiply کریں گے یہ دیکھیں ان دونوں کو multiply کریں گے weight اور outcome کو پھر ان دونوں کو ملٹیپلکیشن کے بعد add کریں گے total پھر اس کے بعد جو نیچے ہے weight total divide کر دیں گے تو ہمارے پاس weighted mean آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس y observations ہیں w corresponding weight یا probability clear ہو گیا اب example دیکھتے ہیں تو یہ مزید clear ہو گا example number 1 ہمارے پاس کیا ہے اب used in a study calculate the mean of a percentage kill پہلی percentage دیں y 1 اور number of insects dیں w 1 اب data کے اندر ہمارے پاس given y i or wi ھیک hi to y i جو ہمارے پاس 88 85.7 52.1 33.3 12.0 percent اب یہ جو اس نے ہمارے پاس y دیا ہو ہے یہ کیا ہمارے پاس percentage ہے ٹھیک اس نے percentage دی ہوئی ہے مطلب for example پہلے دیکھیں w i میں 44 اب total insects جو ہیں number of insects اس نے study کی ہیں ان کی study کے اندر تھے 44 تھے 44 میں 88 percent kill کی ہیں percent kill ہے ٹھیک total insect study 44 ڈوڑتے اور اس میں kill 88 ہیں next study میں 42 total تھے 85.7 kill 24 16 6 اب دیکھیں جو rated mean ہے اس کے لئے ہم نے کیا کہا تھا y1 percentage تھی اس کو multiply کرنا w1 سے تیسرا column ہمارے پاس بنے گا y1 dot sorry yi dot wi 88 کو 44 سے multiply کریں گا 3872 3872 next 3599.4 next 1250.4 next 532.8 next 72 clear ہوا گیا میں نے simple کیا کیا 88 کو 44 سے multiply کیا اس کا یہ answer آ گیا 85 7 42 سے اس کا یہ answer آ گیا اس طرح باقی ساب کو کر کے یہ ان کے جو ہمارے پاس پاس ہمارے ہمارے پاس ہمارے و نمی ہم نے دیکھا کہ y bar w is equal to sigma yi dot wi divided by sigma wi clear ہو گیا اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس sigma yi dot wi is equal to kia ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس total ان سب کا ہم نے کیا total کریں تو میرے پاس آتا ہے 9326.6 یہ میرے پاس آ گیا یہ پہ میں لکھ اس کو 9326.6 اب اس کے بعد جو میں دیکھنا ہے sigma wi میرے پاس کتنے ہیں وہ میرے پاس دیکھیں یہ waala sigma wi یہ waala ٹھیک ہے جو corresponding ہوتی ہیں جو ہماری data total اس کا لینے اس percentage وائلے کو ہم calculator نہیں کرنا ہم نے total ہم پاس entries ہوئیں گی corresponding ہوئیں گی ہم نے کو لینے اس کو total کریں گے تو میرے پاس 132 آ گئے ہیں ٹھیک ہو آ گیا تو wi ka sigma 100 ہم اس کو پر formula apply دوں گا میرے پاس y ka weighted mean is equal to 9326.6 divided by 132 ٹھیک ہے میرے پاس wi i ka sigma 9 3 2 6 0.6 وہ میں نے وپر لکھ کیا اور sigma wi 132 تھا وہ میں نے نیچے لکھ گیا simple values put کی ہیں آپ in کو divide کروں گا میرے پاس weighted mean 70.65 percentage weighted mean آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ answer ہے اس طرح اپنے weighted mean نکال لیں آپ کو percentage دے گا کسی بھی data کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ outcomes دے گا یا جتنے بھی corresponding entries ہوئیں گی وہ دے گا data کی آپ دونوں کو multiply کر کے yi اور wi i نکال لینا ہے پھر ان sáб کو add کر کے اوپر رکھ 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 میرے چینل کو subscribe کر دیں like کر دیں دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ